اوضو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین اما بعد فقط قال سبحانه تعالی و تبارک فی محکم الكتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونو علی البر و التقوی حضرات قرآن کریم اپنے سبھی ماننے والوں کو اس بات حکم دیتا ہے کہ تقوی اور نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے لئے مددگار ثابت ہوں ہر وہ عمل کہ جس سے کسی کا دنیاوی یا اخراوی فائدہ مخصوص ہو جائے وہ عمل نیکی میں شامل ہے یا وہ عمل کے جو رضایت پروردگار اور معارف اہل بیت کے نشر اور اس کے پھیلاؤں کا ذریعہ بن جائے وہ نیکی ہے پیغمبر اسلام اور ان کی آل کی کوئی گفتگو کوئی بات کوئی حدیث کوئی قول ان میں سے کسی ایک شخصیت کا کوئی ایک کلام جس کے نشر کرنے کے بعد جس کو پھیلانے کے بعد جس کو لوگوں تک پہنچانے کے بعد لوگوں میں پیغم ہدایت پہنچنے کا امکان ہو یا سننے والوں کے ہدایت حاصل کرنے کا امکان ہو وہ عمل نیکی ہے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جو اس طریقے کے عامال انجام دیتے ہیں کہ ان کے ان عامال کے ذریعے سے مومنین مستفیض ہوتے ہیں بالخصوص آج جبکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کوئی پوری طریقے سے یا اکثریت ایسی ہے کہ جو سوشل میڈیا سے پوری طریقے سے جڑی ہوئی ہے ایسی صورت میں معارف اہل بیت فضائل اہل بیت احکام قرآن احکام اسلام اور احادیث پیغمبر اسلام احادیث آئیم محسومین علماء کی سیرت عزاداری عزاداری کے رسوم اور رواج جن میں مراسی ہو مجالیس ہو محافل ہو شبہداریاں ہو جلوس ہو اماریاں یا اس کے علاوہ علمی باتیں دعائیں ان سب چیزوں کا نشر کرنا یا نشر کرنے والے لوگ لائق مبارک بات ہیں اسی زمن میں ہم اپنے امک قلب سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں سیرا زہند جونپور یعنی اپنے وطن عزیز کے ایک انتہائی معروف پلیٹ فارم اور ایک بہترین چینل جسے جونپور آزا کے نام سے لوگ جانتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے پیار اور اپنے محبت سے نوازتے ہیں اور اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس چینل کی ساری ٹیم کو ان کے ارکان کو اور اس کام میں جو لوگ بھی معارف اہل بیت اور ان کے حادیث ان کے اقوال یا آداداری کے دیگر رسومات کو ممنین تک پہنچا رہے ہیں ان سب کی خدمت میں ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں بالاخص پرادر عزیز سید کلیم عباس زیدی صاحب کی خدمت میں بھی تبریق پیش کرتے ہیں اور وہ اس لیے بھی کہ اس چینل کو اس شہر جونپور میں جو ہماری اطلاع میں ہے کہ یہ سب سے قدیمی چینل ہے اور سب سے پہلے کام کرنے والا ہے ازاداری کے سلسلے میں معارف اہل بیت کے سلسلے میں لوگوں کے گھروں تک لوگوں کے کانوں تک لوگوں کے دلوں تک اور لوگوں کے دماغ تک یہ چینل اپنی تن رات مسروفیات کی بینا پر معارف اہل بیت کو پہنچا رہا ہے اور اس سلسلے میں ہم برادر عزیز کو مبارک بات دیں گے وہ اس لیے کہ یہ چینل تقریباً اپنا دس برسوں کا ایک طولانی سفر مکمل کر چکا ہے لہذا ہماری ذمہ داری تو بنتی ہے ساتھی ساتھ اس چینل سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معارف اہل بیت کے نشر میں اس کے پھیلاؤں میں دین اور دین کی باتوں کو پہنچانے میں اس چینل کی بھرپور مدد کریں سن کر کے دوسروں تک پہنچا کر کے خود بھی جڑے رہیے جانپورے عزیز سے اور دوسروں کی بھی جڑیے تاکہ دین گھروں تک پہنچے نسلوں تک پہنچے ہمارے بچوں تک پہنچے جوانوں تک پہنچے بزرگوں تک پہنچے ہر وہ انسان جو باہر نہیں نکل سکتا ہے ہر وہ انسان جو مجبوری کا شکار ہے بیماری میں خدا نہ کردہ مبتلا ہے اگر وہ گھر بیٹھے دین کی باتیں سیکھ سکتا ہے معارف اہلہ بیت کو سمجھ سکتا ہے اہلہ بیت کے فضائل کو سن سکتا ہے سواب لے سکتا ہے تو وہ اس کام میں بلچر کا حصہ لے اور ہر کوئی اس مسئلے میں صرف اتنی کرے کہ وہ اس چینل کو دیکھتا رہے اور دوسروں تک بھی اس چینل کے جملہ پروریمز جائے وہ کیا ہے وہ چاہتا رہے تاکہ اس نیکی کے پھیلاؤں میں اس نیکی کی تبلیغ میں اس نیکی کے پہنچانے میں آپ بھی معاوین و مددگار ثابت ہوں اور اس چینل کے جملہ عراقین اور ان کے جو ٹیم ہے ان کے ممبرز ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھتا رہے ان کو اپریشیٹ کرتے رہیے ان کے حوصلہ افضائی کرتے رہیے ان کی تعریف کرتے رہیے تاکہ ان کے حوصلے ہمیشہ بلند رہیں اور ہم سب کے درمیان بہ آسانی اہلِ بیت علیہ السلام کے احکام قوانین ان کے اقوال ان کی باتیں پہنچتی رہیں تاکہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی سامان فراہم کرتے رہے اور اپنے امام کے ظہور کے وقت امام کے سامنے سرخروح ہو کر کے پیش ہو سکیں اور امام کے ناصر و مددگار میں شامل ہو سکیں آئیے دعا کرتے ہیں اس پوری ٹیم کے لیے کہ اللہ جانپورے عوضہ کے ٹیم کو زیادہ سے زیادہ دین کے پھیلانے میں لوگوں تک دین کو پہنچانے میں ان کی اپنی طرف سے آنت کرتا رہے مدد کرتا رہے تاکہ وہ اس مسئلے میں بغیر تھکے بغیر کسی تساؤلی اور کائلی کے کام کرتے رہے اور اللہ ان کے اس عمل کو اس خیر عمل کو شرف قبولیت انایت فرمائے اور اسی زمن میں یہ بھی دعا ہے کہ ہم سب کے سارے ناظرین کے سارے عامال کو اللہ شرف قبولیت انایت فرمائے اور ہمارے امام کو ہمارے عامال سے خوشنوت فرمائے امام کے دہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ